بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم کوکنگ وی سائمہ وسیم چلنر میں آپ کو خوشحام دید کہتے ہیں جو جو میرے چینل پر نئے ہو میرے چینل کو سبسکرائب پڑھ لیں بیل کو پرس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے آج ہم آپ کو یہ لئے بنانے جا رہے ہیں آلو کے چپلی کو آپ آلو کے چپلی کو آپ کے لئے ہم جن چین چیزوں کی ضرورت ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آلو کو ہم نے دھوکے کاٹ کے کدوکش کر کے تھنڈے پانی میں بھگو کے رکھ دیا ہے آدھو آلو ہمیں تقریبن لیا ہے ایک کلو ٹیمارٹر ہم نے لیا ہے ایک قدد چار سے پانچ ہری مرچے تھوڑا سا ہرہ دھنیا لیا ہے جو ہم نے کاٹ کے رکھ لیا ہے میدہ لیا ہے ہم نے ایک پیالی پیاز لیا ہے ہم نے دو درمینی سائز کی انہیں بھی ہم نے باریک بریک چاپ کر کے رکھ لیا ہے سابوت دھنیا ہم نے لیا ہے دو کھانے کی چمٹ انہیں ہم نے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے زیرہ لیا ہے ہم نے دو کھانے کی چمٹ انہیں سے بھی ہم نے باریک کر کے پیس لیا ہے کٹی وی مرچے ہم نے لیا ہے دو کھانے کی چمٹ اب آلو کو ہم نے پانی سے نکال کے اچھی طرح نہیں چوڑ لیا ہے اب اس میں ہم نے شامل کریں گے چیزیں یہ ہیں پیاز جو ہم نے باریک باریک کر کے کٹ لی تھی ہری مرچے اور ہرہ دھنیا کٹی وی لال مرچے لیا ہے ہم نے دو کھانے کی چمچ پیساواز گرم سابو دھنیا لیا ہے ہم نے دو سے تین کھانے کی چمچ سکھا دھنیا ہم نے لیا ہے دو کھانے کی چمچ اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک اٹوری میادہ کالی مرچے وہ ہم نے لیا ہے کھانے کی چمچ نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق اب انہیں ہم تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے اس کے بعد ہم میادہ ایٹ کریں گے اس کے اندر انہیں اچھی طرح تمام چیزوں کو مکس کر لیں چکن مٹن بیف سے بیسٹ ہیں آلو کے کباب بچوں کو بھی لینچ بوکس میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں بچوں کو عام روٹین میں بھی بنا کے دیں بچے بہت شوک سے کھائیں گے یہ تمام چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں یہ کباب اب اس میں ہم ایٹ کریں گے ایک اٹوری میادہ جو ہم نے لیا تھا اب اس میں اس کو بھی اچھی طرح مکس کرنا ہے آلووں کو اچھی طرح نچوڑ کے اپنے رکھنا ہے کیونکہ اس میں پانی وغیرہ نہ ہو چھنی میں رکھ دیں چھانے پانی نچوڑنے کے لیے تاکہ تمام پانی اس کا خوشک ہو جائے اچھی طرح ہم اچھی طرح میادے کو بالوں کے اندر اچھی طرح مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے ہی کرنا ہے اب یہ دیکھیں ہم آپ چپلک باب آپ تیار کریں گے اپنے یہ دیکھیں وہ آپ کی مرضی ہے بڑے بڑے بنائی ہیں چھوٹے چھوٹے بنائی ہیں وہ آپ کے آپ کا مرضی کیا ہے اب اس کے اوپر ٹیمارٹر لگا کے اپنے سے آئل آئل کو فل فلیم پر گرم کرنا ہے پھر آج ہلکی کر دینا ہے جب ہلکی ہلکی گولڈن ہو جائے یہ آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے فلیم فول ہے اب اس میں ہمارا ہمارا ہم سے ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم تمام کباب ایسے بنا 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 کہ ہم اس میں آئل میں ڈالتے لیں گے وہ تو ہی ازیلی بن جاتے ہیں جلدی بن جاتے ہیں یہ بنانا بھی بہت آسان ہے دیکھیں اسی طرح ہم تمام کبابوں کو فرائی کر لیں گے تھوڑا ہلکی ہے اس کا فلیم بلکل سلو کر دیں تاکہ یہ اچھی طرح بن جائیں سلو فلیم پر بنائیں تاکہ اچھی طرح اندر تک گل جائیں اب اس کی سائیڈ چینج کریں یہ دیکھیں انہیں زبدس لگ رہے ہیں اور ٹیسٹی بھی بہت ہی بنتے ہیں یہ کباب یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے زبدس تیار ہوئے ہیں آلو کے چپلی کباب بچے بہت شوق سے کھائیں گے آپ بچوں کو بنا آگے ٹرائی کریں یہ ماشاءاللہ ہمارے کباب ٹریڈی ہو چکے ہیں پلیز میرے چینجل کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں بیل کو پریس کرنا مات دیں تاکہ میری ہر آگلی میری ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ